ہائے سٹیورنٹس میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب آج کی لیکچر میں ہم ایرہ ڈیٹیکشن ڈسکس کریں گے جس کی گرامر میں بہت زیادہ اہمیت ہیں لیٹس سٹارٹس ہمارے پاس کریکشن کا ایک رول ہے اگر کسی سنٹینس میں ڈیفرنٹ پاسنس کے پلورل پرناؤنس موجود ہوں تو دہ آرڈر ویل بھی تو ترتیب یہ رہے گی فارس پاسن سیکن پاسن تھرڈ پاسن اگر میں اس رول کو سمپل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی سنٹینس میں ڈیفرنٹ پاسنس کے پلورل پرناؤنس موجود ہوں تو وہاں پہ ہم ان کی ترتیب یہ رکھیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے فارس پاسن پھر لکھیں گے سیکنڈ پاسن اور پھر آخر میں لکھیں گے تھرڈ پاسن تو اس رول میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے تو اگزامپلز پہ آئیے گا آپ کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا ہمارے پاس اگزامپل ہیں ڈیفرنٹ پاسنس کے پلورل پرناؤنس موجود ہیں یعنی دے موجود ہے یو موجود ہے اور وی موجود ہے اور ترتیب جو اس انڈینس میں رکھی گئی ہیں وہ سب سے پہلے رکھی گئی ہے دے دے جو کہ تھرڈ پاسن ہے اس کے بعد یو رکھا گیا ہے جو کہ سیکنڈ پاسن ہے اور اس کے بعد وی رکھا گیا ہے جو کہ فارس پاسن ہے تو یہ ترتیب غلط ہے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہمارے پاس کسی سنڈینس میں ڈیفرنٹ پاسنس کے پلورل پرناؤنس ہوں گے تو ہم ترتیب یہ رکھیں گے کہ سب سے پہلے فارس پاسن لائیں گے پھر سیکنڈ پاسن لائیں گے اور پھر آخر میں تھرڈ پاسن لائیں گے تو جب ہم نے اس کو کریکٹ کیا ہے تو وہ پھر ایسے بنا ہے وی سب سے پہلے ہم وی لائے ہیں جو کہ فارس پاسن ہے اس کے بعد ہم یو لائے ہیں جو کہ سیکنڈ پاسن ہے اور پھر ہم دے لائے ہیں جو کہ تھرڈ پاسن ہے اس طرح ہمارے یہ سنڈینس جو کریکٹ بنا ہے وہ پھر یہ بنا ہے وی یو اب یہ سنڈینس ہمارا کریکٹ ہے تو یہ تھا جو ہمارا آج کا ٹاپک ایرر ڈیٹیکشن کا ایم شور آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو اس طرح کے کسی بھی ٹاپک میں پرابلم ہو تو آپ اس ویڈیو کے کومنس باکس میں کومنس کریں ہم آپ کے لئے وہ لیکچر اپلوڈ کر دیں گے گرامر کی اس طرح کے مزید اچھے لیکچر سکھنے کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی میڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی پہ مل سکیں